سلام علیکم ویورئے ویورئے ویورئے기도 رضا ہے بریانی رضا تکھو چیلی کے اندر آپ کے وف collectively بیلی آگے آپ کے ساتھ ست3 کیزشگی رائز یا شیر کرadı لیکن ہمیں رائز تحور کرنے ہیں پاڑی پاتے آپ کے لئے پانی کے اندر ایٹ کر لیا ہے ایچmania شیر ویورئے ایچا طوالے آورل ایٹ کر لیا ہے پانی کو بوئیلڈ ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب تک پانی میں تکا بوئیلڈ ہو چکا ہے اس پہ اب رائز ایڈ کروں گی اور ان کو ہلا لوں گی ہلکے ہاتھ سے زیادہ زور سے آپ نے نہیں ہلا نا ادر وائز آپ کے رائز ٹوٹ جاتے ہیں جی تو رائز تیار ہو چکے ہیں اب ان کو میں سٹین کر لوں چلتے ہیں چکن کی طرف چکن کو میرینیٹ کروں گی سب سے پہلے 2kg میں نے چکن لیا ہے اور اس کو ایک بھولٹ میں ڈال دیا ہے جی تو فرسٹ آف آل وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کروں گی یہ آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیز کی کوئنٹیٹی کو دیکھیں یا سپیز ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون جائفل اور جویتری پاوڈر ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون گرم مسال ایڈ کر دوں گی وان تھرڈ کپ گرین چیلی بھری کٹی ہوئی وان تھرڈ کپ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون چکن میری نیشن پاوڈر وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی ساوس اب جو چکن ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا اس کو چکن کے اندر ایڈ کریں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے جی تو مسالہ لگ چکا ہے اب میں اس کو میری نیشن ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب ایک کراہی لے لوں گے وان کپ اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں دن اس کے اندر انیان ایڈ کر دوں گے اور انیان کو اچھے سے میکس کر لوں گے دن ویورس وان تھرڈ کپ اس میں لیسن ایڈر ایک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں انیان کو گولڈن فرائی کر لیں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا دن ویورس اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے وہ ہی چکن جس کو میں نے میری نیٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ویورس فائیو مینٹس تک آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے دن اس کے اندر ٹومیٹوز ایڈ کر دینا ہے ٹومیٹوز کو میں نے کھاٹ لیا تھا دن اس کے اندر گرین چیلی اور ہڈا دھنیا ایڈ کر دوں گے کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے دن وان تھرڈ کپ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میکس کر لوں گے ایڈ کر رہی ہوں اگر پر ہم نے چکن کو سپیشلی پکانا ہے اچھے طریقے سے اس کو میں ڈھگ دوں گی اور ایڈ ٹو ٹین منٹس کے لئے میں اس کو کور کر رہی ہوں اب میں نے مٹر ایڈ کر رہی ہوں لیکن اس کی کوئی حاصل ضرورت نہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈ کر سکتے ہیں مسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایڈ کریں گے اس کو بھی ڈھگ دوں گی اور فائیو منٹس تک کوک کروں گی دین ویورز اس کو کھولوں گی آفٹر فائیو منٹس تو دیکھیں ویورز دیکھیں میں نے وان ڈراب بھی وارٹر کا ایڈ نہیں کیا تھا اس میں یہ چکن کا ہود کا وارٹر ہے اور اسی میں میں اس کو پکاؤں گی دین ویورز اب وہ ٹائم آیا ہے جب میں اس کے اندر بریانی مسالہ ایڈ کروں گی نیشنل کا بریانی مسالہ یوں اس کیا ہے میں نے اس کو اچھا سے میکس کر لوں گی اب اس کے اندر جو وارٹر ہے اس کو ڈرائے کروں گی اور اچھا سے بنائی کر لیں گے ویورز چکن تو میں نے تیار کر لیا ہے اب چلتے ہیں رائس کی طرف جی تو ون کپ یوگرٹ لے لیں گے اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے آپ نے وارٹر کے اندر فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا آپ نے یوگرٹ کے اندر فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے ریڈ اورنج فوڈ کلر میں یوز کیا ہے دونوں کو میکس کر لوں گی اور اب رائس کو میں تیجکے کے اندر پھیلا لوں گی ویورز چلتے ہوں اپنی فرسٹ لیئر کی طرف جی تو ویورز سب سے پہلے میں نے انیئن کو کار لیا تھا انیئن ایڈ کر رہی ہوں دین ویورز اس کے اندر جو میں نے چکن تیار کیا ہے وہ چکن ایڈ کروں گی ویو کین سی کہ میں کس طرح سے چکن کو میڈ میں صرف رکھوں گی سائیڈوں بھی نہیں رکھنا جب تک چکن پن رہا تھا میں نے ہرا دنیا بری کارٹ لیا تھا اب میں ہرا دنیا اس کے پر ڈال دوں گی دین ویورز جو میں نے یوگرٹ میں فوڈ کلٹ تیار کیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں دین ویورز اس کے اوپر رائس ایڈ کر دیا ہے جس طرح میں نے اپنی فرسٹ لیئر تیار کیا تھا اگزیکٹ اسی طرح میں اپنی سائیکنڈ لیئر بھی تیار کر لوں گی اب اس کے پر اینیا اور ہرا دنیا ایڈ کر لوں گی پھر وہی جو فوڈ کلٹ تھا یوگرٹ میں تیار کیا اس کو ایڈ کر لوں گی اس طرح سے اور اس کے پر رائس ایڈ کر دوں گی جس طرح میں نے تین چار لیئرز لگا لی ہے دین ویورز میں نے پرپل کلر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اورینج ریڈ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں ویورز میں نے اس کو سیون ٹو ایٹ منٹس کے لئے دم لگا لیا ہے ویورز انگریڈنٹس میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجئے گا جی تو ویورز یہ تھی میری ریسیپی کی آج کی فائنل لک ہوفیلی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی جی ویورز اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والے ہر نئی اپ ڈیٹ آگ تک پہنچتی رہے ویورز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا شکریہ اللہ حافظ